آج ہم نے زبان کا سالان تیار کیا ہے یہ مٹن ہے مٹن کی زبان ہے اور اس کو ہم نے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بہت ہی آسان ہے سب کچھ تو آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا ہے اور آل کی اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے پیار پیاری کمرز کر کے مجھے بتانا ہے ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں لائک اپٹس تبانے سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور پیلیز آپ نے یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں میرا واش ٹائم پورا کرنے میں میری مدد کریں آپ سب سے التماث ہے میری اور چلیے ہم تیار کرتے ہیں زبان بسالا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکلاتے خوشہ پھرم ہوں گے جو آپ گوشت دیکھ رہے ہیں یہ گوشت نہیں ہے یہ ہے زبان یہ زبان کا گوشت ہے جو کہ بہت ہی مزے دار بہت لازیز ہوتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے تو یہ جو ہے یہ بڑے گوشت کی زبان ہے یعنی کہ یہ بکرے کی نہیں ہے یہ بیڑے کی زبان ہے اور یہ جو ہے نا یہ اس کو میں نے کٹ لیا ہے یہ آدھا کلو سے زیادہ ہے اور اس کو مناسب سائز میں بوٹی جو ہے اس کی کاٹی ہوئی ہے آج ہم اس کو بنائیں گے بہت ہی زبردست بنتی ہے بنا کر دیکھئے گا ایک نیا زائکہ ہے اس میں تو یہاں پر ککر میں میں نے رکھا ہوا دو گلاس پانی جو کہ گھرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے زبان بسم اللہ مانہین زبان کو میں نے اچھا سا دو دن دفعہ دھو لیا تھا اور پانی نے چوڑ لیا تھا اب جو مسالے اس میں ڈالیں گے اس میں ہزبزائی کا نمک میں نے ایک چائے کا چمچ بھر کے لیا ہے حلدی ہے آدھی چائے کا چمچ بھر کے زیرا ہے تھوڑا سا اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے لال مش کا پاوڈر ہے ڈیٹھ چائے کا چمچ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں تو ہم یہ بھی شامل کریں گے لیکن میں آپ کو مزید مسالے بتا دیتی ہوں پیاز ہے دو ادھر درمیانے سا اس کی کٹی ہوئی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس لیسن اور ادرک اس کی نیچے ادرک ہے تو جو کبھیں باریک کاٹ لیا ہے اور یہ لیسن ہے آدھا گھٹھا ہوگا یہ دس بارہ جویں ہیں بسم اللہ مانہین یہ دیکھیں اس میں شامل کر دیا مسالے بھی کر دیتے ہیں اس میں شامل بسم اللہ مانہین اور اس کو ککر کو ہم بند کر دیتے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی گل گیا ہے زبان کا خوش بہت اچھا سا تو ہم نے اس کو نکال لیا ہے ککر سے کڑائی میں انڈیل دیا ہے اور اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے ایک کھانی کا زمچ میں نے ڈال دیا ہے اور دو سے تین مزید ڈالیں گے ٹیک ہے جی آپ ٹیماتر بھی شامل کر سکتے ہیں دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو چلائیں گے دہی کا پانی خوشک کریں گے بہت زبردست بنتی ہے دہی کا پانی کافی حد تک خوشک ہوگا ہے تو ہم یہاں پر ہی آئیل شامل کریں گے تو ہم یہاں پر ہی آئیل شامل کریں گے یہاں پر ہاں پر ہی آئیل شامل کریں گے اور اگر اسے تھوڑا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کی اچھے سہ بھنائیں کریں گے لیکن اب جو میں چیز شامل کروں گی تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا اچھا چیز تہیی کا پانی چھوڑا ہے وہ کافی حد تک پوشک ہو گیا تو اب ہم یہاں پر یہ آئل شامل کریں گے تو احضبہ ضرورت کریں گے تو میں یہاں پر چار سے پانچ کھانے کے چمچ جو ہے نا وہ شامل کر رہی ہوں اور آپ کی مرضی ہے آپ کو اگر اسے تھوڑا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی اچھے سہ بھنائیں کریں گے لیکن اب جو میں چیز شامل کروں گی تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا اچھا جی اس میں یہاں پر میں شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا زیرا یہ دیکھیں اس سے بہت زبردست خوشبو آتی ہے اور ایک چائے کا چکمچ بھال کے لوں گی میں سابت دھنیا جو ہے اس کو میں نے پیسا ہوا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہیں نا یہ تاوے پر بھون کر میں نے ان کو پھر پیسا ہوا ہے تو یہ ان کی خوشبو جو ہے نا وہ بہت زبردست ہو جاتی ہے دونوں کے بعد تو اس وقت ڈالیں یہ دونوں چیزیں تو یہ کینا نا آپ کو بہت اچھی لگے گی اس کی خوشبو بھی اور اس کا تیز بھی کھانے کا جو ہو جاتا ہے نا سالن کا وہ بدل جاتا ہے اس وقت ڈالنے سے کیا خوشبو بھی بھرکرا رہتی ہے تو اس کو ہم بھون لیں گے اچھا سا اچھا جی بہت اچھی سی بھنای ہم نے اس کی کر لی ہے پھر دیکھیں اس کا اوائل بھی چھوٹ گیا ہے مسالہ بیلکل یک جان ہو چکا ہے سموث ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی گریوی کے لیے جتنی آپ کو گریوی چاہیے نا اپنے اس میں پانی شامل کرنا ہے اس طرح ہم اس کو مکس کر دیں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ ایک جان کے سام کی گریوی تیار ہو اب یہاں پر ہمارے پاس ہے پسا ہوا گرم سالہ آدھی چاہی کی چمچ اور یہ ہے کسوری میتھی یہ بھی آدھی چاہی کی چمچ ہے اس کو ہاتھوں سے میں نے تھوڑا سا مسال لیا ہے دو دھر دھری مرچیں ہیں کارٹی ہیں باریک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو میں نے چھڑک دیا ہے اوپر اس کو ہلکا سای سے بس مکس کریں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے ڈھک کر تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے فلو فریم پر 4 سے 5 منٹ ہو گئے ہیں جی ڈھک کر اٹھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشا اللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست لک ہے اس کا تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک کے کتنا زبردست ہمارا گریوی کی گریوی والی زبان کا سالان تیار ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی زبردست لگ رہا ہے موں میں پانی آ رہا ہے زبان کو زبان سے کھا لے چک لیں تو جی کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں اور نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ آپ نے کمنٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ میری ویڈیوز میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی ہیں اور لائک کا بٹن دبانے سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ مجھے واش ٹان کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ